سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام ایک مرتبہ پھر آپ سے کا استقبال ہے ریکشن ٹیوی اردو پر ناظرین ڈاکٹر نہرہ شیخ کیس کو اس وقت پولٹک سے جوڑا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر نہرہ شیخ کی گرفتاری دراصل جرم کی وجہ سے نہیں سیاست کی وجہ سے ہوئی ہے یہ کسی جرم کی شکار نہیں بلکہ یہ سیاست کی شکار ہیں سازش کی شکار ہیں اور ایسا اس لیے کہا جا رہا ہے چونکہ ایک ویڈیو بڑے ہی بڑے طریقے سے وائرل ہو رہی ہے یوٹیوب پر اور وہ ویڈیو میں آپ کے سامنے دکھ لاؤں گا اور اس کے بعد آپ کے سامنے شیخ اسماعیل کی آڈیو بھی سناوں گا ناظرین آپ کو بتلا دکٹر نہرہ شیخ کو گرفتار کیا گیا دہلی سے دہلی سے پھر منتقل کیا گیا فوراں ہی حیدر آباد لیکن حیدر آباد سے فوراں ہی منتقل کیا گیا ممبئی ناظرین اس گرفتاری کے بعد ڈاکٹر نہرہ شیخ کی حیدر آباد سے ممبئی کی یہ جو منتقل کا واقعہ ہے کہ انہیں فوراں ہی حیدر آباد سے ممبئی کیوں لے جایا گیا آخر کیا وجہ تھی بعض لوگ اس کو سازش کا شکار کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر نہرہ شیخ کسی سازش کا شکار ہوئی ہیں اور بعض لوگ اس کو حقیقت پر مبنی کہہ رہے ہیں سوال اس وقت کھرا ہوا جب صبح ہی صبح ہیدر آباد پولیس نے انہیں تنے تنہا سب سے چھپا کر کے ایک گاڑی کے اندر ایک کار کے اندر جو ہے بٹھا کر انہیں صبح ہی صبح ساری پبلک سے چھپا کر انہیں ممبئی منتقل کی وہاں پر جا کر کے وہ سوال کھرا ہوا اور وہ ویڈیو بری طریقے سے وائرل کی جا رہی ہے شوصل ویڈیا پر اور یہ ہی کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر نہرہ شیک کسی سازش کی شکار ہوئی ہیں اور سازش کے تحت ہی انہیں گرفتار کیا گیا اور سازش کی تحت جو ہے انہیں ممبئی لے جایا گیا ہے گویا کہ اس معاملی کو لوگ جو ہے دو پہلو سے دیکھ رہے ہیں بعض لوگ اس کو سازش کہہ رہے ہیں اور بعض لوگ جو ہے اس کو حقیقت پر مبنی کہہ رہے ہیں یہ اس وقت اب اس کا حقیقت اس کی حقیقت سامنے آئے گی جب ممبئی پولیس اس کے متعلق کچھ کہے گی کہ کیا وجہ تھی جو ڈاکٹر نہرہ شیک کو تنہ تنہا سب سے چھپا کر کے منتقل کیا گیا ممبئی جیسا کی اس ویڈیو کے اندر دکھلایا گیا ہے دیکھیں یہ ویڈیو ناظرین یہی وہ ویڈیو جسے بار بار دکھلایا جا رہا ہے اور سوشل ویڈیا پر اس کو وائرل کیا جا رہا ہے بیدایا جا رہا ہے کہ یہی ویڈیو ہے اس میں دیکھیں آپ کے ڈاکٹر نہرہ شیک کو کس طرح سے صبحی صبح ممبئی منتقل کیا جا رہا ہے آخر کیا بات تھی کیا راز تھا کیا حقیقت ہے کیا فسانہ دیکھیں اس ویڈیو کو ناظرین اس ویڈیو سے واقعیتا لگتا ہے کہ یہ ویڈیو صحیح ہے اپنی جگہ بلکل فیک نہیں ہے کیونکہ یہ ویڈیو اور بھی بہت سارے نیز چینل والوں نے اس کو اچھالا ہے اور وائرل کیا ہے اور بہت سارے اس پر ویڈیو بھی آئے ہیں ویڈیو کی سچائی تو سچائی ہے ہی اب اس بات کی کتنی سچائی ہے کہ ممبئی پولیس کی کیا مجبوری تھی اور ممبئی پولیس کی ایسی کیا بات تھی یا ڈاکٹر نہرہ شیک کے ساتھ ایسا کیا معاملہ تھا اگر وہ مجرمہ تھی تو پھر انہیں اس طرح سے چھپا کر کیوں لے جائے گیا کیا کوئی شخص جان لینے آ رہا تھا کیا کوئی شخص جان لینا چاہتا تھا یا پھر ممبئی پولیس کی مجبوری تھی اور وہ مجبوری تھی تو کیا مجبوری تھی یہ ایک بہت بارا سوال سامنے آ رہا ہے جس پر اس وقت ہی یہ معاملہ صاف ہوگا جب ممبئی پولیس اس کے متعلق اس سوال کے متعلق جو ہے جواب دے گی یا پھر کھل کر کہے گی کہ کیا معاملہ تھا جو اس طرح سے انہیں پبلک سے چھپا کر کے عوام الناس سے چھپا کر کے تنہیں تنہیں ایک گاڑی کے اندر جو ہے لے جایا گیا ہے اور اتنی صبح کیا وجہ تھی جو آل سبا انہیں اس طرح سے منتقل کیا گیا ناظرین اس سے پہلے کے بہت سارے پبلک ریکشنز اس کو لے کر سامنے آئے وہیں اس پر خود ایک ہیرا گروپ کے انویسٹرز نے سب سے پہلے سوال اٹھایا تھا میں چاہوں گا کہ وہ ویڈیو بھی آپ کو دکھلاوں جو ایک صاحب نے جو ہے ویڈیو ڈالی یوٹیوپر اور انہوں نے یہ سوال خرا کیا کہ یہ آخر کیا معاملہ ہے جو اس طرح سے انہیں جو ہے تنہیں تنہا دکٹر نہرہ شیخ کو گرفتار کر کے لے جائے جا رہا ہے منتقل کیا جا رہا ہے دیکھیں ذرا یہ ویڈیو ناظرین نہ ہی نہیں بلکہ ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ میں اور میرے جیسے بہت سارے انویسٹرز کو اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ دکٹر نہرہ شیخ جو ہے مجرمان نہیں ہیں دیکھیں کہ کس ظلم کے ساتھ کس بے دردی کے ساتھ دکٹر نہرہ شیخ کو ممبئی کا پولیس گاڑی میں بٹھا کر پیچھے کے دروازے سے بمبئی لائی ہے میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ یہ کیا پولیس کی مجبوریہ رہی تھی کہ اگر دکٹر نہرہ شیخ کسی جرم کسی کوئی مجرم ہے آپ نے جس طریقے سے ورڈ ان کے لئے استعمال کیا ہے کہ نوٹوریس کرمینل اگر وہ نوٹوریس کرمینل ہے اگر وہ اروپی ہے اگر وہ ایک بہت ہی سیریس آفنس ان کے خلاف لگی ہوئی ہے تو ایسی بھی کیا آپ کی مجبوری تھی کہ آپ کو ان کو پیچھے کے گیٹ سے صبح کے ساتھ بجے بغیر ان کے وکل کے ملنے بغیر ان کے بھائی سے ان کے ملنے دیے بغیر آپ کو لے کر ممبئی آنا پڑا ہو ناظرین کے رام معاملے کے دونوں پہلوں کو اگر غور کریں تو معاملہ واقعیتا تھوڑا الجھا سا ایک سوال یا نشان بن کر سامنے آتا ہے کہ ممبئی پولیس ممبئی پولیس اس طرح انہیں تنہ تنہا یہاں سے کیسے چھپ چھپا کر لے گئی آخر کیا وجہ تھی ایک سوال بن کر سامنے آ رہا ہے یہ حقیقت ہے کہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ کو جس وجہ سے بھی گرفتار کیا گیا گرفتار کیا گیا لیکن ایسی کیا مجبوری تھی اور ایسی کیا بات تھی جو اس طرح سے انہیں لے جایا گیا ہے یہ سارا معاملہ اس وقت سامنے آئے گا جب خود ممبئی پولیس اس کے متعلق کچھ کہے ناظرین گرام اب آئیے لگے ہاتھوں ذرا شیخ اسماعیل کی اس آڈیو کو بھی سنیں جو انہوں نے اسی دن جو ہے ریلیس کی تھی اور لوگوں سے وضاحت کی تھی اس کیس کے تعلق سے کیا کیا ہوا معاملہ اور کیسے کیسے یہ سارے معاملے اور ساجشیں کی گئیں کیا حقیقت ہے کیا فسانہ ذرا سنکیں ان کی یہ آڈیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں شیخ اسماعیل آپا کا بھائی ہرا گروپ سے میرے پاس کچھ ویڈیو کلپس لوگوں نے فارورڈ کیا اس میں بھائی سلمان مرزا اور رنگاواز سے ہیں ان کا ایک کلپ میں نے دیکھا ویڈیو کلپ اور وہ بڑے درد سے کہہ رہے تھے کہ آپا اکیلی تھی اور یہ کیا ہو رہا ہرا گروپ کے ساتھ میں ممبئی کے کوٹ میں کوئی نہیں تھے ان کے ساتھ اور ہرا گروپ کا لائر کہہ رہا ہے کہ صبح سے چار پان بجے سے وہاں میں کھڑا تھا تو پان بجے سے آپ وہاں کیا کر رہے تھے تو ظاہر سے بات ہے کہ جو آدمی واقعی ہرا گروپ کے تعلق سے درد رکھتا ہے تو یہ سوالات واجب ہیں اور میں بھائی سلمان مرزا کا میں شکر گزار ہوں اور اسی طریقے سے گلی نیوز کا بھی میں نے نیوز دیکھا انہوں نے بھی یہی بات بتائی واقعی ہم سب کو بھی اس بات پر جو ہے بہت تکلیف ہوئی لیکن میں ایک بات میں آپ لوگوں کو واضح کر دینا چاہتا ہوں یہ سب ایک پولٹیکل گیم ہے ایک پولٹیکل کی ساجش کی طرح ہو رہا ہے تاکہ ایم ای پی تلنگانہ میں اس مرتبہ کنٹیشٹ نہ کر سکے ہم بھی نہیں چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے پولٹیکل میں جائیں اور پولٹیکل میں کام کریں ویسے تو الحمدللہ آپ جو ہے کئی فلاحی کام کئی دینی کام سوشیل ورکس بغیر پولٹیکل کے بھی ماشاءاللہ کرتے ہیں کرتے آ رہے ہیں بیس سال سے یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی نہیں چاہتے کہ بھئی یہ چیز جو ہے آپ پا جا کر کے کنٹیشٹ کریں لیکن اب وہ کچھ حالات کچھ چیزیں ان کے سامنے آئیں اب کیا پتا ہے ان کی وہ ان کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے اور ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ یا مقلب خلوب سبت خلوبنا علی دینک اے دلوں کے پھرنے والے اے اللہ تو آپ آپ کو پھر سے دین کے طرف پھر دیں پورا مکمل و دین کا ہی کام کریں یہ بزنس ہی سمالتے رہیں جیسے پہلے کرتے تھے اور جو ہے یہ سیاسی چیز ہمارے لائق کی نہیں ہے تو برحال یہ جو ہے ایک پولٹیکل سادش ہے میں اصل میں ماجرہ کیا ہوا کیا پرابلم ہوا میں مختصرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ اکٹوبر چوبیس تاریخ کو آپا کو بیل منظور ہوئی تقریبا مغرب کے بعد ساڑھے چھے بجے ساڑھ جو ہے ہمیں افیشل سے جو ہے ہمیں پیپر ملے تو اس دن تو ہم کوئی کاغذات کی کارواہی نہیں کر سکے اور اکٹوبر پچیس کے دن ہم لوگوں نے پورے ڈاکومنٹس کی اور زمانتی کارواہی جو ہے ہم نے تیاری کی سارے چیزیں تو اس دن کرتے کرتے تقریبا پانچ ساڑھے پانچ بج گئے ہمارے تو پورا معاملہ مکمل ہوا آپا کے بیل کے منظوری کا پورا کام ہوا تو الحمدللہ جو ہے کوٹ سے آرڈرز نکل گئے کہ بیل کی منظوری کیا اور وہ جیلر جو ہے لے جا کے جیلر کے پاس بھی آرڈرز پہنچ گئے لیکن سات بجے کے بعد جو ہے وہ لوگوں نے کہا کہ بھئی اب ہم رہا نہیں کر سکتے لہذا فجر میں آپا کو رہا کر دیں گے تو اس کے بعد ایک ایسا ایسے ایک ڈراما کریئٹ ہوا کہ بھئی ایک طرف سے آندھرا کی پولیس پہنچ چکی ہے ایک طرف سے ٹھانا کی پولیس پہنچ چکی ہے اب وہاں پہ جو ہے ایسے خبر آ رہی ہے کہ بھئی آپا کو باہر آتی ہی جو ہے وہ لوگ عرشت کر لیں گے تو جب یہ بات ہم کو پتا چلی تو ہم لوگ صبح پریشان تھے اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہے ایک دوسرا پیٹیشن بھی ہکوٹ میں داخل کروانا تھا تو اس لئے ہمارے لائر جو ہے صبح صبح جو ہے جا کے آپا سے سائن بھی لینا تھا اور وہ پیٹیشن داخل کر کے آپا کو بیل پہ یہ ہائی بھی کرانا تھا تو اس لئے ہمارے لائرز کی ٹیم وہاں پر پہنچ چکی تھی اب جب ہاں پر پہنچی تو دیکھا کہ بھئی ادھر آندرا کی پولیس ہے اور دوسرے طرف جو ہے ٹھانے سے پولیس آئی ہوئی ہے تو اس کے بعد جو ہے ہمارے ہمارے لائر وینیڈ ڈانڈا جی نے جو ہے انہیں بات کیا کہا کہ بھئی آپ کشڑی میں نہیں لے سکتے خانون کے خلاف ہے تو ان لوگوں کو جو ہے جو بھی معاملہ تھا ان کے وارنڈ کو جو ہے کینسل کروایا گیا دونوں کو اور یہ حالات چل رہے تھے ہم پریشان تھے تو اتنے میں اندر سے ہمیں کسی کو خبر نہیں تھی کہ ایوو ڈبلیو کے آفیسرز اپنی گاڑی سمیت جیل کے اندر موجود تھے یہ بات نہ تو ہمارے لائر کو پتا تھا نہ تو ہم کو پتا تھا کوئی انفرمیشن ہم کو بیل کی منظوری ہوئی آپا جیسے جیل کے اندر سے جو ہے آپ پریہا ہوئے تو جیسے گیٹ کے اندر کے جیل کے گیٹ سے جب باہر آیا آپا تو ایک مین گیٹ جو ہوتا ہے باہر نکلنے کے لئے وہ مین گیٹ پہ ہمارے لائر سارے لوگ انتظار کر رہے تھے تو وہ لوگ جو ہے اندر ہی گاڑی رکھے کھڑے ہوئے تھے جیسے آپا باہر نکلی ان لوگوں نے کہا کہ ہم اویو ویو سے ہیں ہمیں لوگ وارنٹ لائے ہیں فلاہ ہیں اس طریقے سے آپا کو کسی کو علم نہیں تھا کسی کو پتا نہیں تھا وہ اندر سے ہی پکڑے گاڑی میں بٹھائے اور سیدھا پیچے کے راستے سے وہ لوگ ایرپورٹ نکل گئے تو اس کے بعد ہمارا الائل نے جو ہے جا کر جیل سپریڈنٹ سے بات کیا سب کیچ کیا تو بڑی دیر کے بعد وہ لوگ بتاتے ہیں کہ آپا کو اس طریقے سے یو اوڈیو والوں نے پرش کر لیا ہے تو جب اس کے بعد جو ہے ہم لوگ پریشان ہوئے اس بات کو سننے کے بعد کہ اب کیا کیا جائے ایسے موقع پہ جلد سے جلد ہمارے الائل تیار ہوئے کہ بات یہ تھی کہ ایک فلائٹ آپا کو جو لے کر گئے تھے اس کے بعد تقریباً دو سے ڈھائے گھنٹے تک دوسری فلائٹ موجود نہیں تھی ہمارا لائل پہنچنے کے لئے تو پھر جلد سے ہم لوگوں نے جو ہے اس کی تیاری کی اور جو ہے لائل کی تیاری کی تو البتہ ہمارا لائل پہنچنے میں اور ہمارے فیملی کے لوگ پہنچنے میں جو ہے معاملہ دیر ہو گیا کہ وہ لوگ آگے پہنچ گئے تھے اور ہم بھی نہیں سوچے کہ کل ہی لوگ جو کوٹ میں پیش کر دیں گے ہم سمجھے کہ چوبیس گھنٹے کے بعد آج ہٹڑے کو پیش کریں گے اس طریقے سے بھی تھا اب پھر بھی ہم لوگ پوری تیاری میں تھے تو معاملہ اچانک جو ہے اسا ہو گیا تو ہمیں بھی بہت افسوس ہوا کہ ہمارے لائل پہنچنے تک جو ہے معاملہ آرگومنٹ ختم ہو چکا تھا تو لہٰذا جو ہے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ بے شک آپاں ہاں اکیلی تھی دیکھنے میں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ تھا یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کیونکہ جو بندہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ پہ توقع کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے تو انہیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے جن لوگوں اور ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو لہذا میرے بھائیوں کہ آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے حق میں انشاءاللہ بامبے کوٹ بھی جو ہے ہمیں اندوستان کے خانون پر پورا یقین ہے جس طریقے سے ہیدر آباد کوٹ میں اللہ تعالیٰ نے آپا کو بائزت بری کیا تھا اسی طریقے سے بامبے میں بھی انشاءاللہ آپا بائزت بری ہوگی ساری خانونی کاروائی چل رہے ہیں ہمارے لائز تیار ہیں پورے اللہ نے چاہا تو آج ہی پیٹیشن انشاءاللہ داخل کر دیں گے اگر آج کوٹ ہے تو نہیں تو پھر منڈے داخل ہوگی انشاءاللہ اس پر سنوائی ہوگی اور دوسری بات بھی جو ہے ایک بات کہہ رہے تھے کہ بھائی سلمان مرزا جو ہے کہ کسی دوسرے لائر کو بھی آپ لوگ ارین کر سکتے تھے لیکن دیکھئے بھائی کہ دوسرے لائر کی بات یہ ہوتی ہے کہ معاملہ بہت بڑا ہے کہ ہر چھوٹا لائر تو نہیں کھڑے ہو سکتا اگر ہم کسی بھی بھروسہ کرے کھڑے کر دیا اگر وہ کچھ معاملے کو گڑڑ کر دیا تو پھر ہم سب پھر سے پریشانیوں میں آ جائیں گے اس لئے سوس سمجھ کر کے جو ہے بھی پھنک مار مار کر کے ہمیں خدم ڈالنا ہوگا اس لئے کہ دشمن حاسدین چاروں طرف سے جو ہے جال بچھائے رکھیں آپا کے لئے اللہ تعالی جو ہے انشاءاللہ یہ پریشانیوں کا عجر آپا کو ضرور بہ ضرور دے گا اور دوسری طرف سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وینیڈ ڈانڈا جی جو سپریم کورٹ کے لائر ہیں لندن کے بیرشٹر بھی ہیں لندن سے یہ ان کی پڑھائی ہوئی ہے تو یہ جو ہے پوری طریقے سے الحمدللہ آپا کو سیف کرنے میں کمپینی کی سچائی ظاہر کرنے میں اپنے جان کی بازی یہ لگا رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جس دن جو ہے بیل آ رہی تھی اس دن جو ہے کچھ ان کے گاڑی پر اٹیک کر دیئے اور ان کے بانسر پر کیس لگوا دیئے کیا کیا پریشانیاں کر رہے ہیں کیا کیا پینک کر رہے ہیں یہ لوگ آپ کو پتا ہے کہ اس کے باوجود بھی جو ہے وینیڈ ڈانڈا جی جو ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپا حق پہ ہے ہم اس لیے ہم ساتھ ان کو ضرور دیں گے اور اس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے اللہ سے امید ہے کہ وہ جلد سے جلد آپا کو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالی کی مدد اور نصرت کے ساتھ انشاءاللہ جلدی وہ آپا کو جلد سے جلد انشاءاللہ باہر لائیں گے تو لہذا میں تمام ہرہ گروپ کی ممران سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے سبر سے رہیے اور دعائیں کرتے رہیے آپا کے لیے انشاءاللہ یہ جو ہے آپا کے لیے اور ہرہ گروپ کی کمپینی کے لیے جو ہے ایک آزمائش کی گھڑی چل رہی ہے تو ہم لوگ جو ہے پوری تیاریوں سے ہیں انشاءاللہ تو جیسا حاسد چاہ رہا ہے جیسے جو ہے دشمن چاہ رہا ہے اس طریقے سے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا بس ایک پولٹیکل یہ گیم چل رہی ہے انشاءاللہ جلد سے جلد آپا باہر آئے گی سارے معاملات انشاءاللہ تبارک تعالی حل ہو جائیں گے اور انشاءاللہ جو ہے بس آپ لوگ جو ہے سب لوگ انشاءاللہ آپا کے لیے اور کمپینی کے لیے دعائیں کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی میں انشاءاللہ آپ کو دیتا رہوں گا اس کے متعلق اپ ڈیٹ تو آخر میں بس کہوں گا کہ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پھر سبسکرائب کر لیں تاکہ جیسے ہی ہم ویڈیو ڈالیں آپ کے پاس نوٹفیکشن کے ذریعے پہنچ سکیں تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ